آنکھیں کھولو انڈیا میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے وینکور پہنچے موڈی کی مندر میں پوجہ اور گردوارے میں ارداس ساتھی آپ کو بتائیں گے کشمیر کے الگاو وادی نیتہ گلانی اور مسرت کو کیوں کیا گیا نظر بند لیکن پہلے ایک نظر آج کی پچیس بڑی خبروں پر کیندر کے دباب میں چھکے جمہو کشمیر کے سی ایم مفتی دیش دروہی مسرت اور گلانی کو کیا نظر بند روال میں ہونے والی گلانی کی ریلی کو سرکار نے نہیں دی اجازت مسرت گلانی کے بہانے پاکستان کا سچ آیا سامنے پاکستان نے دیش دروہی مسرت اور گھرانی کا کیا سمرتھن سری نگر میں اپنا جھنڈا لہرانے سے پاکستان ویدیش منترہ لے خوش دیش دروہی مسرت کی سمرتھن میں اترا موسٹ وانٹیڈ ہافیس سعید کہا مسرت کا کرے گا پورا سمرتھن بھارت پر پرمانو حملے کی دھمکی دی گری منتری راجناتھ سنگھ نے مفتی سے مسرت پر سخت کاروائی کرنے کی نزیش دی آج کٹرہ میں جمہو بی جے پی کی بیٹھت میں حالات پر ہوگی چرچہ مسرت کے خلاف آج جمہو میں وکیلوں کا پردرشن تین دیشوں کی دوری کے آخری پڑاو میں کیانیڈا کے وینکور پہنچے موڈی گرودوارے میں مطح ٹیکنے کی بار لکشمی ناران مندر میں کیے درشن ہندو دھرم کو بتایا زندگی جینے کا طریقہ کیانیڈا میں موڈی نے کنیشک ویمان حادثے میں مارے گر لوگوں کو دیش ردھانجلی مارے گرے لوگوں کے پریجنوں سے مراکات کی بھارت میں نیویش کو لے کر بینکر سے بھی ملے موڈی ٹورنٹو میں پی ایم موڈی کے بیان پر بھڑکی کانگریس کہا اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ویدیش میں موڈی کے دورے کے دوران کانگریس کرے گی کی پریس کانفرنس موڈی نے ویراثت میں ملی گندگی کا ذکر کیا تھا براک اوباما نے پھر کی موڈی کی تاریف ٹائم میکزین میں لیکھ میں موڈی کو بتایا ری فارمر انچیف موڈی نے ٹویٹ کر اوباما کو کہا ٹھینکس چھٹی سے لوٹنے کے بعد آج سے ایکشن میں راحل گاندی کسان نیتاؤں اور کانگریس مہاستچیووں سے ملاقات آج انہیس اپریل کو ہونے والی کسان ریلی کی تیاری راحل کی کسان ریلی پر بی جے پی کی چھٹکی کہا سیاست میں نہیں چلتا آئیٹم نمبر انہیس اپریل کو کانگریس ریلی کے جواب میں بی جے پی کرے گی ورکشاپ نیتا جی کے پریوار کا نیہرو پر بڑا آروپ کہا نیتا جی کی موت کو ماننے کیلئے دیا گیا تھا لالچ بھائی کو راجدود اور بھتیجے کو گورنر بنانے کی پیشکش کی تھی راکھی کے بوثلے گفٹ پر ویوات راکھی اور آماد بھی پارٹنگی سفائی کہا گفٹ میں نہیں ملی سکورپیو آپ کارے کرتا کی تھی گاری جی لالیتا کی زمانت یاچی کا پرات سپریم کورٹ میں سنوائی زمانت عبدی بڑھانے پر ہوگا فیصلہ آئی سے ادھک سمپتی ماملے میں دوشی ہیں جی لالیتا یوپی کے منتری آزم خان کا بے تکا بیان یوپی بی جے پی ادھیاک شلکشنکانت واجپی سے مانگے سارے گفٹ واجپی نے کہا آزم کا پہلے کا گفٹ نہیں ملا تمام کوششوں کے باوجود سوسائٹ کو مجبور کسان یوپی کے بدایوں میں دردناک گھٹنا کسان کی بیٹے کے خودکشی کے بعد ماں نے بھی دم توڑا پچھلے چوبیس گھنٹے میں پنجاب اور ہریانہ کے کئی لاکھوں میں بارش ہزاروں اکڑ میں لگی پزل برباد اناج منڈیوں میں لکھار لاکھوں کوئنٹل اناج برباد آج بھی بارش ہونے کا نمار ڈلی کی ساکیت میں ایک نائجیریان لڑکی نے پیٹرول پمپ کرپچاری کو کار سے کچھلا نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کا آر اوپی کو چودھا دن کیجئے ڈلی میں پھر روڈ ریج کا بابلہ سامنے آیا نریلا میں بیچ سڑک مہیلا کو گولی ماری گئی تیز رفتار گاڑی چلانے سے منع کرنے پر بدباشتوں نے کی فائری ممبئی میں دو جگہ پر آگ سے مچھی افرا تفلی گورے گاؤں میں پچاس دکانوں میں آگ لگی یگیشپری میں کپڑے کے گودام میں لگی آگ سے لاکھوں کا نقصہ چندوری میں دو ٹرک میں زبردست ٹکر ایک ٹرک چالک گھنٹوں کیبین میں پھسا رہا کڑی مشکت کے بار ٹرک سے چالک کو باہر نکالا گیا نویڈر کی سوفیر انجینئر انکی چوہان کے قاتل کا سکیچ جاری پچاس ازار کے یہ نام کا اعلان اب تک پیتیس لوگوں سے پوستاج کر چکی ہے پولیس رہو تک کے انجینرنگ کالج سے تیرہ کشمیری چھاتر نکالے گئی پدھان بنتری وشیر سکالرشپ فنڈ نہیں ملنے کے بعد پر بھندر کا پیسلہ ایک مہینے بعد ہونی ہے پریشہ سوارف گانگولی بن سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے کوچ ڈالویا سے ملاقات کا گانگولی نے کیا کھنڈن لیکن کوچ بننے سے نہیں کیا انکار آئی پیل میں راجستان رویلز نے لگایا جیت کا چوہ کا سنرائزز کو چھے وکیٹ زہر آیا آج چینے اور ممبئی میں بھڑا بڑے پردی پر آج ریلیز ہو رہی ہے عمران حاشمی کی مسٹر ایکس کلکی کی فلم مارگریٹا ویڈ بسٹرو بھی سے ٹکر ہوگی آنکہ کھولو انڈیا مشن یوروپ کے تحت تین دیشوں کی یاترہ پر نکلے بھارت کے پردھر منتری ننیندر موڈی اپنی یاترہ کے آخری پڑا میں آج کینیڈا کے وینکور شہر پہنچے وینکور میں موڈی نے لکشمی ناراین مندر میں پوجا کی موڈی مندر میں موجود بھارتی سمودائے کی لوگوں سے بھی بھی لے اس سے پہلے پی اے موڈی خالصہ دیوان صاحب گردوارے پہنچ کر انہوں نے ارداز بھی کی اس دوران ان کے ساتھ کینیڈا کے پردھر مندری سٹیفن ہار پر بھی ساتھ رہے موجود رہے اس سے پہلے پی اے موڈی کا وینکور ہواییٹ دے پر زوردار سواگت ہوا ہواییٹ دے پر موڈی کی اگوانی کے لیے خود کینیڈا کے پی اے موڈی پر آئے تین تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف مندی دوسری طرف جب ان کا سواگت ہوا اور جب گردوارے وہ پہنچے موڈی نے لکشمینایر مندر ہندو دھرم کی خاصیت کو بتایا انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھارت میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہندو دھرم کوئی ریلیجن نہیں بلکہ یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے پورے وش میں بھارتی سمودائے کے لوگوں کے یوگدان کی بھی موڈی نے تاریف کی سپریم کورٹ نے ہندو دھرم کی ایک بڑیہ ڈیفینیشن کی ہے اور میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سچے ارث میں ایک دشا درشک ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ہندو دھرم یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ کوئی پوجا پدھدی کا نام نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے it's a way of life وینکور میں موڈی سب سے پہلے خالصہ دیوان صاحب گردوارے پہنچے وہاں پر انہوں نے ماتھا ٹیکا ساتھ میں کینیڈا کے پردھان منطری بھی موجود تھے اس کے بعد وہ لکشمی ناران مندر پہنچے یہاں موڈی کو سننے کے لیے کافی سنکھیاں میں لوگ تھے وہاں موجود لوگ we love موڈی کے نارے لگا رہے تھے موڈی نے بھی سب کا شکریہ کیا 1.2 بلین بھارت واسیوں کی طرف سے 1.2 ملین کینیڈا میں رہنے والے بھارتیوں کو شکا مرائے وینکور میں موڈی سب سے پہلے خالصہ دیوان صاحب گردوارے پہنچے موڈی نے سکھ سمودھائے کے ایک سماروں میں حصہ لیا یہاں موڈی نے سکھوں سے خون کا رشتہ جھوڑا اور کہا کہ کینیڈا میں سکھوں نے بھارت کا مان بڑھایا ہے جو بولے سو نحال اپنی ویدیش یاترہ کے انتیم پڑا پر پردھان مدرید نریندر موڈی کناڑا کے وینکور شہر پہنچے ہوای اڈے پر موڈی کا زوردار سواگت کیا گیا اس کے بعد ہوای اڈے سے موڈی کا کافلہ سیدھے خالصہ دیوان صاحب گردوارے کے لیے نکل پڑا وینکور کے دیوان صاحب گردوارے کو موڈی کے سواگت کے لیے خاص طور سے سجایا گیا تھا یہاں بھاری تعداد میں سکھ سمودھائے کے لوگ موڈی کا انتظار کر رہے تھے موڈی کے ساتھ کناڑا کے پی ایم ہار پر بھی تھے دونوں نے سب سے پہلے گرو گرنچ صاحب کے سامنے شیش نو آیا اور اس کے بعد سبی کے ساتھ بیٹھ کر گرو بانی سنی گرو دوارے میں دیئے اپنے بھاشن میں پی ایم موڈی نے کہا کہ سکھوں نے کناڑا میں بھارک کے مان کو اونچا کیا ہے آج پورے کینڈا میں اگر بھارت کا سممان ہے تو یہاں رہنے والے آپ سب بھارتیوں کے قارن ہے آپ لوگوں کے قارن ہے اور اس لیے اس بہان پرمپرہ سے جڑے ہوئے آپ سب کو مجھے آج نمن کرنے کا اوسر ملا ہے میرا آپ کے ساتھ رکت کا سبند ہے رکت کا سبند اس لیے ہے کہ جب گرو گوین سیجی ہے پنچ پیارے پسند کیے تھے ان پنچ پیاروں میں ایک گجرات کا تھا خالصہ دیوان گرو دوارے میں سکھ سمودائے نے موڈی کا سممان کیا اور انہیں تلوار بھیٹ کی امیریکہ کے راشپتی بھراک اوباما نے ایک بار پھر پی اے موڈی کی تاریف کی ہے ٹائم میکزن نے ایک لیخ لکھ کر اوباما نے موڈی کو بھارت کا ریفارمر انچیف کہا اوباما نے یہ لیخ سو سب سے پرحافشالی شکستیتوں کی لسٹ جاری ہونے کے موقع پر لکھا جواب میں پی اے م نے ٹویٹ کر اوباما کو شکریہ کہا وشو کے سب سے پورانے لوگ تنطر اور وشو کے سب سے بڑے لوگ تنطر کے دو سب سے بڑے نیتاؤں کے بیچ کی دوستی ایک نئے مقام پر پہنچ گئی ہے راشپتی بھراک اوباما نے ایک بار پھر اپنے دوست پی اے موڈی کی جم کر تاریف کی ہے ٹائم میکزین میں لکھے ایک لیخ میں اوباما نے موڈی کو بھارت کا ریفارمر انچی پیانی مکھے سدھارک بتایا ہے اوباما نے موڈی کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں موڈی اپنے پیتا کو چائے بیچنے میں مدد کرتے تھے تاکہ پریوار کا بھران پوشن کیا جا سکے آج وہ دنیا کے وشالتم لوگ تنطر کے نیتا ہیں غریبی سے پردان منتری بننے تک ان کے جیون کی کہانی ایک مثال ہے کہ بھارت کتنی سمبھاوناوں اور رفتار کے ساتھ وکاس کی رہ پر آگے بڑھ رہا ہے موڈی نے سپنا دیکھا ہے یہ سپنا ہے گریبی ختم کرنے کا لوگوں کو شکشت کرنے کا ملاؤں کو سشکت بنانے کا اور کلائمنٹ چینج کا مقابلہ کرتے ہوئے بھارت کی واسطو ایک آرثک شکتی کو سامنے لانے کا بھارت کی طرح موڈی بھی پراشینطہ اور آدھنکتہ کا سنگم ہے وہ یوگ کے پراتی سمرپت ہیں لیکن ساتھ ہی ٹوٹر کے ذریعے لوگوں سے جڑتے ہیں اور ڈیجٹل انڈیا کا سپنا دیکھتے ہیں اوباما یہی نہیں رکھے انہوں نے موڈی کی اس سوچ کی بھی تاریف کی جس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جب وہ واشنگٹن آئے تھے تب نیریندر اور میں ہم دونوں مارٹین لوتھر کنگ جونیر کے سمارک پر گئی تھے ہم نے کنگ اور گاندھی جی کی شکشاؤں کو یاد کیا کہ الگ الگ پرشت بھومیوں اور وشواسوں کے لوگ ہمارے دیشوں میں شکتیاں ہیں جن کی رکشہ ہمیں کرنی ہے پردان منتری موڈی مانتے ہیں کہ ایک عرب سے ادھک بھارکیوں کا ایک ساتھ رہنا اور ترقی کرنا دنیا کے لیے ایک مثال ہو سکتی ہے اوباما کی کلم سے تاریف کے شبد سنتے ہی پردان منتری موڈی نے بھراک اوباما کو دھنے واد دیا ہے موڈی نے امریکی راجپتی کے شبدوں کو دل کو چھونے والا بتایا موڈی نے ٹویٹ کر لکھا پر یہ بھراک اوباما آپ کے شبد دل کو چھونے والے اور پردان دائی ہیں لنے واد ٹائم یہ صحیح ہے کہ دنیا کی نظروں میں پی ایم موڈی کا قد بڑا ہے امریکی راجپتی بھراک اوباما ہی نہیں وشوا کے دوسرے نیتاؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر موڈی کے کام کی تاریف کی ہے خبر ممبئی سے ممبئی میں گوری گاؤں ایسٹ کی فلم سٹی روڈ پر دیر رات دکانوں میں آگ لگ گئی آگ رات قریب دو بجے لگی اور اتنی تیزی سے پھیلی کی قریب پچاس دکانیں اس کی چپیٹ میں آ کر خاک ہو گئی حالانکہ کس وجہ سے آگ لگی یہ ابھی نہیں پتا چک پایا ہے مطائی جارک کی آگ لگنے کے بعد ایک ہوتیل میں سلینڈر گلاسٹ بھی ہوا جس کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی فار بیگیٹ کی بارہ گاڑیاں اور آٹ ٹینکر لگے جنہیں مشکت کنی پڑی آگ پر کابو پانے اقبال ممدانی فون لائن پر موجود ہیں اقبال اس وقت کیا ستیتی ہے کیا کابو پالیا گیا ہے نہیں کیا سلاوات پر کابو پالیا گیا اگر بیتی رات کی بات کرے تو لگاتا رہا مومبئی کے اندر اس طرح کیا ہاتھ سے ہوتے رہے ہیں گورے گاؤں کے کھڑک پڑا علاقے کے اندر یہ رات پرکی بدلوں میں یہ آگ لگ رہی تھی جس کے بعد تقریباً پجاس سے زیادہ دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور اس کے علاوہ آگر بات کی دوسری جگہ پر تو صوباش نگر جو کشوری علاقہ ہے وہاں بھی دیرہا تھا گارمنٹ سیکٹری میں آگ لگ گئی تھی جس کے در لاکھوں کا نقصان ہوا تھا فیلال آٹھ پر کابو پالیا گیا ہے پوری طریقے سے کولنگ کا کام جو تھا صوبہ تک شروع تھا فیلال فائل بکر کا کہنا ہے آپ پر کوری طریقے سے کابو پالیا گیا ہے صوبہ تک شروع تھا جی بہت بہت شکریہ فیلال اس بات چیتے ہاں کی کولو یو پی پنجاب اب ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں پانچ خبریں آپ کے راجع کی نوڑا کے نٹھارے میں گھر میں گھس کر نابالک سے ریب کا معاملہ سامنے آیا ہے شکایت کی بات پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن پولس اس معاملے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے آگرہ کے سینٹ میری چرچ میں توڑ پھوڑ کے ویروت میں لوگوں نے کینڈل مارچن کالا کل چرچ کی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور گاڑیوں کی شیشے بھی توڑ دیا گیا تھے پولس نے جلد ہی آروپیوں پر کاروائی کی بات کہی ہے یو بی کے رامپور میں بالمیکی بستی میں چل رہا آمرن انشن ختم ہو گیا ہے پرشاسن نے لوگوں کی چار مانگیں مالنی جس کے بعد انشن ختم کر دیا گیا پرشاسن سے بستی نہ توڑنے اور زمین کا مالی خانہ حق دینے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے چندولی میں دو ٹرکوں کی بھی زبردست ٹکر ہو گئی جس میں ایک ٹرک ڈرائیور کیبین میں پھنس گیا اسے باہر نکالنے کے لئے لوگوں کو کڑی مشکت کا سامنا کرنا پڑا گمبیر حالت میں اسے اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا پنجاب کے بھٹینڈیا میں سینٹرل جیل میں خیدیوں کے دو گھٹوں کے بیچ فائرنگ ہوئی جس میں دو خیدی زخمی ہو گئے گھٹنا کے بعد جیل پرشاسن پر سوال اٹھنے لگے ہیں جیل پرشاسن نے پورے معاملے پر چھپی سادھ رکھی ہے آنکھے کو تو دلی ممبئی اور جانی آپ کی شہر میں کیا ہوا ممبئی پولیس نے ایک ڈھونگی بابا کو گرفتار کیا ہے سنتان پرابتی کی نام پر ڈھونگی نے ایک پریوار کو لاکھوں کا چونہ لگایا تھا پیڑیت کی شکایت پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ممبئی کے ورلی میں بندروں کے آتنگ سے لوگ گھروں میں قید ہونے کو مجبور ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ بندر ہر روز سوسائٹی میں اتپات مچاتے ہیں لیکن بی ایم سی کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اشٹو بینائک سینے ویجن پروڈکشن کے ایم ڈی دلین مہتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان پر آٹھ سو چوبیس کروڑ روپے کے گھوٹالے کا آروپ ہے آرتھک اپراج شاکہ نے انہیں پونے سے گرفتار کیا ہے ڈلی کی سینٹ اسٹیفن کالج کی چھاترے نے پرنسپل کے خلاف یاچکہ دائر کی ہے دراصل آن لائن میکزین نکالنے کے کارن اسے سسپنٹ کر دیا گیا تھا یاچکہ میں اس نے پرنسپل پر بولنے کی آزادی چھیننے کاروپ لگایا ہے ڈلی میں ڈاکٹر روی ملک نے چھاتروں کے لیے ہر وین ایکیڈمی شروع کی ہے اسے میڈیکل اور انجینئرنگ پروش پر اکشاؤں کی تیاری میں چھاتروں کو مدد ملے گی